اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پرسپیکٹیو میں ہوں ارتضا کازمی یہ چینل شروع کرنے کا اور یہ چیزیں ڈسکس کرنے کا میرا اصل مقصد یہ تھا اس کا نام بھی میں نے پرسپیکٹیو اس لیے سیلیک کیا تھا نقصہ نظر کہ جس طریقے سے اپنی کچھ سالوں کے ایکسپیرینس کے بعد میں جس طرح سے چیزیں دیکھتا ہوں یا میں جن لوگوں سے ملتا ہوں اور باتچیت ہوتی ہے اس میں جو نظریہ سامنے آتا ہے کسی بھی چیز کا اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کیا جائے ایک ڈیفرنٹ حوالے سے کیونکہ ہمیشہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ہم ایک ہی روک دیکھتے ہیں اور ہم ایک روک کیوں دیکھتے ہیں ہم ایک روک اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھایا جاتا ہے نیریٹیوز بنایا جاتے ہیں بومبارٹ کیا جاتا ہے میڈیا پہ الیکرونک میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اور بھی چوٹی بوٹی جو چیٹ ہے ہمیں سننے کو ملتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا مائنڈ بنایا جائے ایک سپیسیفک چیز کے اوپر میں کوئی بہت لمبی چوڑی کنسپیرسی تھیری کی بات نہیں کر رہا پلیز ہی ہماری روزمرہ کی چیزیں اور ہم سب اس میں انوالو ہیں ایدھر ایز ویکٹمز اور ایدھر ایز مقصد یہ ہے کہ چیز کو ایک انیلیٹکلی کرٹیکلی انڈیپینڈنٹلی دیکھیں سوچیں سمجھیں پیشنس کے ساتھ اور اپنے اندر اتنا تو تحمل پیدا کریں کہ دوسرے کی بات سن پائیں اس وقت ہماری سوسائیٹی میں جتنی پولاریزیشن ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ ریلیجس ہو چاہے وہ اتریک ہو اس کی وجہ ادب برداشت ہے میں دوسرے آدمی کی کا ویو پوائنٹ سننا چاہتا ہی نہیں ہوں I have made up my mind don't confuse me with facts Talk about facts Facts بھی skewed کر کے بتائے جاتے ہیں ہمیں اگر ابھی آپ کے سامنے یہاں میں ایک six لکھوں اور آپ کو بولوں یہ کیا لکھا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کہ آپ بولیں گے nine ہے میں بولوں گا نہیں یہ six ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ بولے کر نہیں آپ خلط کہہ رہے ہیں یہ تو nine ہے it is as simple that's the perspective according to me through my perspective it is six your perspective it is nine so آپ کے لئے آپ کا perspective سہی ہے میرے لئے میرا perspective سہی ہے لیکن ضروری بھی یہ ہے کہ میں آپ کی جگہ کے وہ چیز دیکھوں اور آپ میری جگہ کے وہ چیز دیکھیں put yourself in the other person's shoe walk a mile then you'll be able to empathize and understand the other person's viewpoint point as if ھاہج کا یہ چھوٹا سا میسیج ہے تحمل برداشت اور دل اور دماغ کو تھوڑا سا بسی کر کے دوسرے کا point of view سننے سمجھنے اور اور اس کے اوپر آرگیو نہ کرنے کا تھوڑا سا ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا پھر ملیں گے بہت جد اپنا خیال رکھی گا شکریہ